دوستو آپ نے کبھی ایسی چیٹی کے بارے میں سنا ہے جو کسی انسان کو کٹ لے تو اتنا درد ہوتا ہے جیسے کسی نے اسے گولی مار دی ہو یا پھر آپ نے سنا ہو ایسی مکھیوں کے بارے میں جو کسی انسان کو کٹ لے تو اس کے سریر میں انڈے دے دیتی ہیں جس سے انسان کے سریر میں گھاتک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ سب آپ کو سننے میں جتنا خطرناک لگ رہا ہے اصلیت میں بہت زیادہ حیران کرنے والا ہے آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک کیڑے مکوڑوں سے ملوائیں گے جو سیر اور ٹائگر سے بھی زیادہ خطرناک ہے دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی مجدار ویڈیوز لاتے رہیں بلڈوگ آنڈ دوستو گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ کے کورڈنگ اسے دنیا میں چیٹیوں کی سب سے خطرناک پر جاتی مانا گیا ہے یا آسٹریلیا کے کچھ علاقوں میں پائی جاتی ہے اور یہ خطرناک اس لئے ہوتی ہے کیونکہ یہ کارٹتے وقت اپنی جیب اور ڈنگ دونوں کا استعمال کرتی ہے اور خطرہ محسوس ہونے پر یا ایک ہی بار میں بہت سارے ڈنگ مار دیتی اور ڈنگ کے ساتھ ساتھ سریر میں جہر بھی چھوڑ دیتی اور اپنے اسی سباؤ کے قارن یہ ایک ویسک انسان کی جان ماتر پندرہ منٹ میں بھی لے سکتی ہے لیکن دوستو خسکسمت ہی اس بات کی ہے کہ یہاں بہت کم سنکھیا میں پائی جاتی ہیں اور اسی قارن انسانوں سے اس کا سامنا بہت کم بار ہو پاتا ہے اور اس کے اکرام اگر نیڈر صحبہ کے قارنی سے بولڈوگ آنٹ کا نام دیا گیا ہے بوٹ فلائی دوستو ساؤت امریکہ میں پائی جانے والی ایک مکھی عام مکھیوں سے بلکل الگ ہوتی ہیں یہ مکھیاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ جب یہ کسی انسان کو کاٹتی ہیں تو اپنی لاروہ سے انسانوں کی سکن کے اندر کچھ پیراسائٹس چھوڑ دیتی ہیں جس سے انسان اپنے سریر کے اندر کچھ چلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں اور یہی لاروہ انسان کے سریر کے اندر دھیرے دھیرے بہت سے بیماریاں پیدا کر دیتا ہے وہیں اگر مادہ وٹ فلائی انسان یا جانوروں کو کاٹ لیتی ہیں تو یہاں ان کے سریر میں انڈے دے دیتی ہیں جو سریر کے اندر لگ بگ ساٹھ دنوں تک رہ سکتے ہیں اس لئے ان جان لیوہ مکھیوں سے ہمیسا دوری بنا کر رکھنی چاہیے ٹی سیٹس فلائی دوستو یہاں ایک ایسا انسیکٹ ہے جو انسانوں اور جانوروں کا کھون چوستی ہے اور ان کے سریر میں ایک خطرناک جہر چھوڑ دیتی ہیں اس جہر سے انسان کو کچھ دیر میں نید آنے لگتی ہیں اور اگر سمیں پہ علاج نہ کیا جائے اور انسان کی امنٹی کمجور ہو تو اس جہر کی وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی یہ کتنا جان لیوہ انسیکٹ ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ماتر افریقہ میں ہی اس کی وجہ سے ہر سال لگ بگ پانچ لاکھ کے قریب لوگوں کی موت ہو جاتی بولیٹ آنٹ دوستو بولیٹ آنٹ چیٹیوں کی سب سے بڑی پر جاتی ہے اور انہیں بولیٹ آنٹ نام اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ ان کے کٹنے سے چوبیس گھنٹے تک گولی لگنے جیسا ہے آسینیت درد اتھپن ہوتا ہے مانا جاتا ہے ان کا ڈنک مدومکیوں کے ڈنک سے تیز گنات زیادہ دردناک ہوتا ہے اب اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ڈنک میں کتنے آسینیت درد ہوتا ہوگا یہ چیٹی مکھے روپ سے سینٹرل اینڈ ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہیں جیانٹ ایسین ہورنٹ دوستو بیسے تو ایسین ہورنٹ انسانوں پر حملہ نہیں کرتے اور نہ ہی زیادہ اکرامک ہوتے ہیں لیکن ان کے ڈنکز ہیں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسانوں کو کاٹنے کے بعد سریر کو اندر سے گلا دیتے ہیں جس سے آدمی آپائی جھو جاتا ہے اور اس آدمی کی مرتیو بھی ہو سکتی ان کا یہ نام ان کے آکار کی وجہ سے پڑا ہے اور ان کا آکار لگ بک دو انچ کا ہوتا ہے اور ہورنٹ کی دنیا میں یہ سب سے بڑی پر جاتی ہے یہ ہمیسا جھنڈ بنا کر رہتے ہیں اور ان کے ایک جھنڈ میں اور یہ ہمیسا اپنے بچاؤں میں انسانوں پر حملہ کرتے ہیں جس سے بہت سے انسانوں کی موت ہو جاتی ہے یہ کھانے میں ادھیک تر سہد والی مدھومکھیوں کو کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ ایک منٹ میں چالیس مدھومکھیوں کو کھانے کی اقسمتہ رکھتے ہیں اسی بات سے آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو مدھومکھیوں ہمارے ایکو سسٹم کا سب سے ایمپورٹنٹ جیو ہوتی ہیں اسی کارن جیانٹ ہورنٹ پرکرتی اور مانو جاتی کے لئے سنکٹ بنے ہوئے ہیں جاپان میں انہیں ختم کرنے کے لئے بہت سے پریاز کیے گئے ہیں لیکن ان کی سنکھیا اتنی زیادہ ہے کہ انہیں ختم کرنا مسکل ہو گیا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی مجھدار ویڈیوز لاتے رہیں ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو